امام قسائی رحمت اللہ علیہ معروفہ امام کرام میں سے ہیں چالیس سال کی عمر تک صرف بکریاں چراتے رہے اور ایک دن بکریاں چرا رہے تھے چروائے حق کا کام کر رہے تھے تو ایک ماں اپنے بچے کو قرآن پڑھنے کی ترغیب دے رہی تھی تلقین کر رہی تھی اور وہ بچہ نہیں مان رہا تھا تو اس بچے کو بار بار سمجھانے کے موجود جب وہ بچہ قرآن نہیں پڑھ رہا ہے تو اس بچے کو محاطب کر کے کہتے ہیں کہ بیٹا قرآن پڑھو ورنہ یہ دیکھو یہ جو چروائے بکریاں چرا رہے ہیں تمہیں اسی طرح بکریاں چرا نہیں پڑھیں گی تو امام قسائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس عورت کی اس بات نے مجھے سوچ و بچار میں ڈال دیا اور میں نے اس بات پر غور کیا کہ ایک عورت جو ہے وہ جائل ہونے کی مثال مجھے پیش کر رہی ہے کہ میں نے قرآن نہیں پڑھا اور ایک جائل انسان ہوں اس وجہ سے میں بکریاں چرا رہا ہوں اور بیٹے کو کہہ رہے ہیں اگر تو نے بھی قرآن نہ پڑھا تو تیرا بھی یہی حال ہوگا امام قسائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس قدر نادوں میں شرمندہ ہوا اپنی زندگی پہ اور اس عورت کی بات پہ کہ میں نے جا کر ساری بکریاں فروخت کر دی اور اس کے بعد قرآن پڑھنے اور علم حاصل کرنے میں لگ گیا اور الحمدللہ امام قسائی رحمت اللہ علیہ کہیں کتابوں کے مصنف ہیں اور دین کی انہوں نے بڑی خدمت کی اور دین ہم تک پہنچایا کہ آج دنیا ان کو امام قسائی رحمت اللہ علیہ کہتی ہے اللہ اکبر ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دل کی زندگی کی کنجیاں تین چیزوں میں ہیں قرآن میں غور و تدبر کرنا تینہائی میں اللہ سے آجزی کرنا اور گناہوں کو ترک کر دینا دیکھئے سامین مہترم کنجی چابی کو کہتے ہیں اور چابی وہ چیز ہوتی ہے جس سے تعلق کھلتا ہے تو علمہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل کے تعلق کھولنے کے لیے تین کنجیاں ہیں تین ترقی چابیاں ہیں سب سے پہلی چیز وہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں غور و تدبر کرنا یہ نہیں کہ قرآن پڑھنا اور اس کی تلاوت کرنا صرف نہیں قرآن تو ہدایت کے لیے آیا ہے اس کی آیات میں غور و تدبر کرنا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے یہ بڑی بابرکت کتاب ہے اور اس کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ اس کی آیات میں لوگ غور و تدبر کریں تفکر کریں تذکر کریں اس کے معنی اور مفہوم تک رسائی کے لیے کوشش کریں سوچ بچاش اور فکر کریں اور والے یتذکر اولو الالباب اور اقل مند اس سے نصیت حاصل کریں قرآن مجید سے نصیت اور قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے اس کی آیات میں غور و فکر کرنا پڑتا ہے اور اسی بات کو قرآن مجید میں بھی یوں بیان کیا گیا ہے کہ اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَىٰ قُلُوبِنَ اَقْفَالُهَا کیا ان کے دلوں پہ تعلی لگے ہوئے ہیں کہ یہ قرآن کی آیات میں غور و تدبر نہیں کرتے تفکر نہیں کرتے تو گویا کہ جو لوگ قرآن کی آیات کو سمینے کے لیے اللہ کے منشاہ تک پہنچنے کے لیے قرآن فہمی کے لیے قرآن مجید کی آیات میں غور و فکر نہیں کرتے اللہ ان پہ تعجب کا اظہار فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے دلوں کو تعلی لگے ہوئے ہیں تو ناظرینِ قرآن ہم میں سے ہر بندہ جس کے پاس قرآن مجید کو پڑھنے اور سمینے اور اس کی آیات میں غور و فکر کرنے کے لیے وقت نہیں ہے وہ اس بات پہ غور کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اس کے دل کو تعلی لگے ہوئے ہیں اور علمہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ ان تعلیوں کو تم کیسے کھول سکتے ہیں اور قرآن کی آیات میں غور و تدبر کے ذریعے سے دوسری چیز جو امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ ہے تنہائی میں اللہ سے آجزی کرنا دیکھئے اللہ کے سامنے جو شخص آجزی کرتا ہے کہیں بھی ہو تنہائی میں ہو یا کسی مجمع میں ہو دن کی روشنی میں ہو یا رات کی اندیرے میں ہو اللہ کو آجزی بڑی پسند ہے آجزی یہ ہے کہ انسان دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو آجز مسکین درماندہ خاکسار تصور کرے اور اپنے آپ کو اس کے ہر حکم کے سامنے دل کی رغبت اور شوق اور محبت کے ساتھ جکا دے اپنی تمام خواہشات کو اللہ کی مرضی کے تابع بنا دے اس طریقے سے وہ اللہ سے اپنی آجزی اور انکساری کا ذکر کرے اور آجز بن کر اس دنیا میں زندگی بسر کرے اللہ کو آجزی بڑی پسند ہے اور یہ کیا ہے دل کی کنجی ہے اس سے دل کے دروازے کھولتے ہیں اور دل کے اندر ایمان اور تقوی کا نور پیدا ہوتا ہے اور وہ دل اللہ تعالی کے سامنے خوشو اور خضو کے ساتھ جک جاتا ہے تیسری چیز آپ نے فرمائی کہ گناہوں کو ترک کرنا گناہ اور معاصیت کیا ہے یہ دلوں کا زنگ ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جس طرح لوئے کو زنگ لگتا ہے اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے تو آپ نے بھی فرمایا کہ دو چیزیں ہیں دلوں کے زنگ کو دور کرنے والی ایک قرآن مجید کی تلاوت اس کو پڑھنا اس کو سمجھنا اس کی آیات میں غور و فکر کرنا اور دوسرا موت کو کسرت سے یاد کرنا یہ دلوں کے زنگ کو دور کرنے والی تو گناہ سے دلوں کو زنگ آلود ہو جاتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پہ میل جم گیا ہے ان کے دلوں کو زنگ لگ گیا ہے کس چیز سے ہیں بھی ما کانو یک سبون ان کی بدعامالیوں کی وجہ سے ہیں فسکو فجور گالی گلوچ وعدہ خلافی جھوٹ غیبت بددیانتی حرام کی کمائی اللہ کی نافرمانیاں ان سے دلوں کے اوپر داغ لگتے لگتے دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتے ہیں کالے ہو جاتے ہیں پھر ان کے اوپر تھپے لگ جاتے ہیں ختم اللہ علا قلوبہیم اللہ ان دلوں پہ مور لگا دیتا ہے بل تبا اللہ علا قلوبہیم اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر جو ہے وہ تھپے لگا دیئے ہیں تو دلوں کے اس زنگ کو دور کرنے کا ذریعہ کیا ہے دلوں کو گناہ سے بچانے کا طریقہ کیا ہے ہر حال میں اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کا تقویہ اختیار کریں اور تقویہ کیا ہے یا رات کا اندیرہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرنا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے آج کل ہمارے پاس جو موبائل فون آگئے ہیں اس کے ذریعے سے ہم تنہائی میں اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں اللہ سے ڈریں جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ رب دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے فرشتے ہمارے کندو پہ ہماری تمام حرکات و سکنات کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس اللہ سے ڈرنا چاہیے اگر کوئی آدمی تینہائی میں اس موبائل فون کے ساتھ کھیل رہا ہو اور کسی بے ادگی میں لگا ہوا ہو تو کھڑکی یا دروازہ جو ہے علنے کی بھی آواز آئے تو فوری طور پر اس کا بٹن دبا لے اس کو بند کر لے گا کہ کوئی دیکھ نہ لے کسی بزرگ کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے کوئی مجھے ڈانٹ نہ پڑ نہ کر لے اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے ہم اللہ سے ہم اتنے بھی نہیں ڈرتے جتنا کسی بزرگ سے اور اپنے جیسے انسان سے ڈرتے ہیں ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ جواب دی اللہ کے سامنے کرنی ہے اپنی آنکھوں کو اپنے دل و دماغ کو اپنی زبان کو اپنے کانوں کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچائیں اپنے عزا و جوارے کو گناہوں سے بچائیں کہ گناہوں کی آلودگی سے دل آلودہ ہو جاتے ہیں اور دل آلودہ ہو گئے تو انسان تبایی اور بربادی کی طرف چلا جائے گا تو خلاصہ کلام کیا ہے قرآن کی آیات میں غور و تدبر کریں آجزی سے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے گیڑ گڑائیں اس کے آجز بندے بن کر زندگی بسر کریں اور گناہوں کو ترک کر دیں تو یہ تین وہ کنجیاں ہیں جن سے دلوں کے دروازے کھلتے ہیں وآخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمين صلو اللہ علیہ وآلہی